موسیقی 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 ہیں ایتھیسٹ ہیں کرد ہیں وہ سارے اس ریجیم کے خلاف ہیں تو جب اتنی اتنی بڑی تعداد میں جب کوئی لوگ اپنی ریجیم سے اتنا متنفر ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے کتنے میں آرمین ایرانی ہے وہ بتاتا رہتا ہمیں کہا نہیں ہے بھول گیا جو ان کی جو ریولوشنی گارز ہیں ان کا کیا نام ہے وہ ایرانی میں ان کا نام ہے کچھ کتنی تعداد میں انہوں نے ان کو زندہ جلایا ان کے جب پولیس والے ہیں جو ان کی ان کی ٹوپیوں کو پگڑیوں کو اچھال کے لوگ بھاگتے ہیں جو ہو رہا ہے اور ابھی تک continuously چال رہا ہے یہ unprecedented ہے یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تو اس وجہ سے یہ بات کہاں پہ رکے گی اب میں پوچھتا ہوں کئی لوگوں سے وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اب اگلا جو دھکا لگے گا پھر سے کیا اس میں ہو جائے گا کام خراب یا اسی میں ابھی بھی جو ہے وہ تو چال رہے ہیں انہوں نے execute کرنا شروع کر دیا ینگ لڑکوں کو انہوں نے فانسیاں دی ہیں تو یہ تو نفرت کے بیچ جو یہ بہو ہی جا رہے ہیں یہ individual level پہ ہمیں لگتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں یعنی اگر مجھے کوئی آکھ اٹھائے گا تو میں کہاں سوری آئے گلتی ہوگی ماف کرتے ہیں آئندہ نہیں ہوگا لیکن جو میرا اردگرد والے جو neighbors ہوں گا ان کو غصائے گا اور وہ پھر آگے جائیں گے وہ پھر اور کام پہ ہوگا تو یہی ہم دیکھتے ہیں کبھی بھی ازادی کی جنگ اپنے انسان جب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے حقوق کے لیے تو وہ نہیں بیٹھتے ہیں بلوچیسان میں کیا ہو رہا ہے پچھلے کتنے عرصے سے نہیں بیٹھتے لوگ جدھر بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ اٹھتے چلے جاتے ہیں صرف لوگ تب خوش ہوتے ہیں مغرب کی سیکسس کا راز ہی یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی خوش کرنے کے اوپر کیا آپ کو پتے ہیں کہ چائنہ میں کیا ہو رہا ہے یہ ہے کہ وہ اپنی authority قائم کرنے کے لیے زد پہ اڑا گا کہ no covid policy پہ اس نے یہ سب ہو رہے ہیں کہ protest ہو رہے ہیں چائنہ میں پہلی دفعہ اس تعداد میں ہو رہے ہیں وہ یعنی اتنے ڈرے میں انہوں نے کیا وہ white plane play card انہوں نے اٹھائے میں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی وہ کہہ نہیں رہے اور لیکن کہہ بھی رہے ہیں وہ کہہ رہے تھا ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے نا تو یہ white play card empty play card لیکن اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم protest کر رہے ہیں اور یہ شی جنگ پین کیا ہے چائنہ پہلی دفعہ total dictatorship کی طرف جا رہا جسے اپنی unlimited terms کر لی ہیں dictator for life بن گیا بغیرہ بغیرہ تو even وہاں پر بھی چائنہ کو کہا جاتا ہے اب بھی دی وی پہ کوئی documentary آئی ہے will china become will take over from united states اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا it's not possible کیونکہ یہ ہونا ہی تھا کہ totalitarian societies جو ہیں وہ چلے نہیں سکتی ان کے اندر بغابت ہو جاتی ہے پھر یہ لوگ لاک کہتے رہے ہیں وہ امریکہ نے کروا دیا ہو اس کی سازش ہوگی وہ سازش ہوگی آپ کے اپنے لوگ میں تنفر ہو جاتے ہیں لیبیا کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو جی مریکہ نے یہ کروا دی تھی کہ ہلکی بھلکی شارت ہوئی ہوگی لیکن اگر آپ کے عوام وہ محاورہ گیا ہم یہاں بھی راضی تو کیا کرے گا کازی جب آپ کی عوام خوش ہوتی آپ کیوں نہیں کچھ ہوتا وہ تو یہ ایران میں یہ ہو رہا یہ پانچ سال لگیں گے دس سال لگیں گے لیکن یہ ریجیم فیوچر نہیں ہے یہ اکیسویں صدی دس سال کا مطلب ہے دو ہزار تیس تک یعنی آپ نے ایک بڑا حصہ اس صدی کا گزار دیا ہوگا یعنی بہت سارا حصہ یعنی ہم گزار چکے ہوں گے تب تک تب بھی totalitarian اس طرح کی ideologies چل رہی ہوں گی نام ان کے نہیں ہے یہ جہاں جہاں پہ بھی ڈکٹیٹر شپ ہے ہم دیکھ رہے ہوں اس کا فال ہو رہا ہے اس کی وہ آگے چل نہیں پا رہی ہے تو یہ i don't think so مجھے تا لگتا ہے جلد ہو جائے گا لیکن again i'm not an expert ہم تو صرف یہی دیکھیں گے شدت جو بڑھتی جا رہی ہے تو سونہ راتہ دن لیٹر پچھلے وقت میں اسٹریم میں اب بہت confident تب مجھے نا دلچسپ بھی ہوئی کہ ہاری سر کو کوئی سے پتا چلا کیا خوفیہ جہنکاری ہے تو میں وہ جان نہیں ہوں خوفیہ جہنکاری نہیں ہوتی یہ صرف آپ کا یہ آپ کا اندازہ ہوتا and you can make an intelligent guess out of that اچھا روس پہ کیا ہے وہ ابھی لڑائی ختم کرے گا سر کیا لگتا ہے ابھی نہیں وہ تو لڑائی جو ہے وہ چلتی رہے گی ظاہری بات ہے کیونکہ روس کے پاس ہے لیکن روس کی ٹھکائی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی وہ بندے عام civilians کو ماری جا رہا ہے تو ادھر سے امریکہ اسلاح دیے جا رہا ہے اور امریکہ کی کچھ چونٹی بھی محسوس نہیں ہو رہی جو اسلاح امریکہ دیتا اور ادھر سے روس کا دیوالیا بھی نکلتا جا رہا تو یہ سال سے زیادہ جنگ شاید نہ چلے اور اور تب تک جو جو بچا کچھا روس ہوگا اس کی بھی دھجیاں اڑ چکی ہوں گی تب تک ہمارے ہاں کے جو رائٹ وینگر تھے ہمارے ہاں کے جو رائٹ وینگر ہیں ہندو تو وہ خوب خوش منا رہے تھے کی تھنڈا آئے گا تو پھر یوڑوپ جھوک جائے گا رسیا کے سامنے کہاں جھوکا تھنڈا بھی گزر میں یورپ نے جھوکتا یورپ کیوں جھوکے گا ان کے پاس ٹھیک ہے انہیں نقصان ہوا ہے لوگوں میں انفلیشن آئی ہے یورپ میں بہت گیس کی انہیں شورٹیج ہے لیکن وہ بھی اب ٹھیک ہو جائے گا پیتا سے اسٹریلیا اور امریکہ سے بھی جانی ہے گیسوں کے ٹینکس اور ٹھیک ہو جائے گا اگلا یہ یہی تھنڈ تھی جو سخت تھی باقی اب اگلی تفا جو آئے گی تب تک وہ بندو بس اپنا کر چکے ہوں گے کچھ نہیں ہونا روس کے آگے نہیں جھوکتے روس کی ایک آنومی ٹیکسس سے بھی چھوٹی ہے روس کی ایک آنومی سپین جتنی ہے روس کے ساتھ امریکہ جیسے ملک کو چونٹی ہم دیکھتے ہیں ادھر روس کے کرونیز وہ پروپیگنڈا کرواتے ہیں ٹویٹر بغیرہ پر نظر آتا ہے لیکن اوہر ویلمنگ ویسٹر سپورٹ جب وہ یکرین کے ساتھ ہیا کہ اتنی سستی جنگ امریکہ نے تو کبھی بھی نہیں لڑی ہوگی ایٹیز میں جب افغانستان میں انہوں نے فیو ملین ڈالر خرچ کیا تھا بلین بھی نہیں خرچ کیا تھا شروع میں اور اب تقریباً کوئی انہوں نے چالیس بلین ڈالر دیا جو کہ نتھنگ ہے نتھنگ فر امریکہ نتھنگ اور اگر چالیس بلین میں یا سو عرب میں وہ روس کی گرتند بوچ دیتے ہیں تو یہ تو وین وین سیچویشن ہے ان کے لیے تو ویسٹ اس میں ہارے گا نہیں ان کے پاس پوری مائٹ ہے ایکنومک مائٹ ہے ویپن کی مائٹ ہے پریسیشن مائٹ ہے روس in a hundred years روس will not come out as victorious ایسا ہوئی نہیں سکتا جو بڑا چیلنج ہوگا جو بڑا چیلنج امریکہ کے لیے ہوگا وہ چائنا کے تائیوان کے اوپر اٹیک ہوگا وہ زیادہ بڑا چیلنج ہوگا روس is nothing روس ایک مچھا رہے ان کے سامنے جی جی چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ روس نہیں جھکے گا روس کے سامنے یہ دیکھنے کو اچھا لگا چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تینکی تینکیہ تینکیہ مومن بھی بڑے خوش ہیں چلیں چلیں گے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی